اس کے اگینس میں جملہ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا؟ اپنے نصیب کا لائے گا اپنے نصیب کا کھائے گا یار حالات آپ کے کمانے کے نہیں ہیں آپ کی پچیس ہزار تیس ہزار سیڈری ہے جبکہ آپ کے گھر کا رینڈ بارہ ہزار ہے آپ کا پچیس ہزار بیس ہزار کا راشن آنا ہے آپ مزید ایک بچہ اور لا رہے ہو زندگیہ میں مزید ایک بچہ اور لا رہے ہو اور کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل ہو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے آنے والا اپنے نصیب کا اسلام علیکم نمستے سسریعقال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں حضیقالی اور میرے ساتھ ہیں تاریک نیازی اسلام علیکم نمستے سسریعقال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں ماباپ کا خیال کریں کیونکہ ماباپ ہے تو سب کچھ ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو تو بہت زیادہ ضروری ہے پریس کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سو ڈالر انام نکلے گا ہس رہی ہوں آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا ملے گا جس کی وجہ سے آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو کو مس نہیں کریں تو چلتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہیترسٹن اندیا's population has started to fall سو ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو لائک سٹر اوکی گایز تو ویڈیو کا ٹیٹل ہے اندیا's population has started to fall for the first time in history سو ساتھ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اندیا پپلیشن پرشاند دھوان جی کی ویڈیو ہے ویڈیو ہے ویڈیو ویڈیو ممسکار ویڈیو یہ اوگیسلی ایک میں کہوں گا کافی پوزیٹیو نیوز ہے اندیا کے لیے کیونکہ ہم already overpopulation سے جوج رہے ہیں تو اس بیچ آپ اگر دیکھیں بائی دو بے یہاں پہ آپ دیکھ پا ہوگے یہ ہے دنیا کی most populated countries دنیا کی عبادی کا 18.4% آپ کو ملے گا چائنا میں اور 17.70% آپ کو ملے گا اندیا میں یہ دونوں کنٹریز دنیا کی آپ کہہ لیجئے almost one third اور انڈیا کی آبادی کی دیکھیں بات یہ کی جاری تھی کہ ابھی تو 1500 کروڑ تک جائے گی 160 کروڑ کی بھی بات کی جاری تھی کہ انڈیا کی population ہو سکتا ہے کہ پیک کرے 2050 2060 تک مگر اب possible یہ ہے کہ پیک کرنے کے بجائے in the future population گرنا بھی سٹارٹ کرتے کیونکہ اب recently کیا ہوا ہے کہ سرکار نے ایک سروے کیا ہے all over انڈیا اس سروے میں یہ پایا گیا کہ بھارت کا fertility rate اتحاس میں پہلی بار جب سے ہم کو آزادی ملی ہے تب سے لے کر اب تک آپ اگر دیکھو اتحاس میں پہلی بار 2.1 کا جو یہ آکڑا ہے اس سے کم ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر pure statistics point of view سے دیکھو تو population کا جو decrease ہے حالان کی بہت minute طریقے سے decrease ہوگی زرا تار experts یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ population اب زرا stabilize ہو جائے گی مطلب possibility یہ ہے کہ ہم 1500 کروڑ کے آسپاس شاید نہ پہنچیں now fertility rate کیا ہوتا ہے یہ 2.1 کا یہ کیا issue ہے یہ میں سمجھاتا ہوں بہت simple language now imagine کرو ایک country ہے کوئی بھی ڈیش ہے اور اس کی total population کتی ہے 10 total population 10 10 میں 5 male 5 female اب آپ شادیہ ہوئی 5 جوڑے یہاں پر بنے اب جو یہ 5 جوڑے ہیں سب کے پھر بچے مگر سارے جو یہاں پر یہ اگر صرف ایک بچہ پتہ کرتا ہے تو ہم کہیں کہ جو یہ پورا دیش ہے اس کا fertility rate ہے 1 کیونکہ on average جو یہاں پر female ہے یہ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے جب fertility rate 1 ہوگا تو ایک generation کے اندر اندر ایک پیڑی کے اندر اندر آبادی آدھی ہو جائے کیونکہ کنٹری ہے اس کی عوادی ہے 10 لا آپ چاہتے ہو آدھ سے کئی 10 لا بات بھی اس دیش کی عوادی 10 لا ہی رہے 9 لا لا نہ ہو جائے تو اس بات کرتے ہیں بڑے دیش وں کی جہاں پر لا کروڑوں کی آبادی ہوتی ہے تو ہم یہاں پر مان کے چلتے ہیں کہ کئی لوگ مر بھی جائیں گے کئی لوگ بیمار ہو جائیں گے اور issues بھی ہوتے ہیں various تو اس لیے on and average مانا جاتا ہے کہ ایک اگر کنٹری میں 2.1 بچوں کو جنم دیتی ہے تو اس کنٹری کی پوپلیشن جتنی ہے اتنی بنی رہے گی کم نہیں ہوگی اور 2.1 سے fertility rate اگر مان لو 2 کے آس پاس 1.9 کے آس پاس تب مان لو دھیرے دھیرے اب جو کنٹری کی پوپلیشن ہے یہ کم اور سٹارٹ ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے کہ 10 سال میں پوپلیشن آدھی ہو جائے گی مگر تھوڑا سا آپ کو ایک ڈاون فول دیکھنے کو ملے گا ہو سکتا ہے کہ 100 ریٹ اس کنٹری کا ہونا چاہیے 3.8 3.8 کا اگر فرٹیلیٹی ریٹ رہتا ہے تو 32 32 سالوں میں اس دیش کی آباد ہی ڈبل ہو جائے گی پاکستان کا فرٹیلیٹی ریٹ تھا ایک ٹائم پر 6.60 ہمارا تھا almost 6 کے آس پاس چائنا کا بھی ایک ٹائم کی دیٹا سامنے آیا ہے پاکستان کا فرٹیلیٹی ریٹ ہے یہ ابھی بہت زیادہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں پاکستان میں پاکستان پاکستان کنٹرول کرنے کی کوئی کوشش نہیں کری ہے کچھ کمیٹی بلتی ہے کچھ پلان بلتی ہے مگر ان کی آبادی سنتی نہیں ہے اور جس رفتار سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آنے والے 10 سالوں میں 22 کروڑ کے آس پاس ہے 2030 سکھ ہو جائے 30 کروڑ کے آس پاس اور اس کے بعد کلکولیشنز ان کی سرکار کی یہ عزتی ہے کہ 2050 آتے آتے اس دیش کی آبادی ہو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ in the future possibility ہے کہ 2050 آس پاس پاکستان سے ایک ریفیوجی پرلم بھی آسکتی ہے انڈیا کو کیونکہ resources اس country میں بہت ایسیا کی ایسیا کے بہار آپ دیکھو گے تو USA کا بھی جو fertility ریٹ ہے یہ آپ کو ملے گا 1.70 اب یہ پہ کہ اچھا 1.70 تو USA کی بھائدی تو گرے گی in the future دیکھو ہاں بلکل مگر USA کے پاس ایک جادو ہی چھڑی ہے جس سے یہ اپنی population کی جو پرولیم ہے solve کر لیتے ہیں اس جادو کی چھڑی کا نام ہے immigration بھارت سے اور country سے چائنا سے دنیا بھر کے جو country ہیں وہ سے US اور جو بھی country جس کا fertility rate آپ کو ملے گا وہ لوگ بھار سے کی کرتے ہیں لوگ اپنے دیش میں بلا لیتے ہیں مگر کسی کو بھی نہیں بلائیں گے best of the best جو امیر لوگ ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں پوپلیشن ان کی stable رہتی ہے زرہ دکت نہیں آتی اب یہ پڑا ایک question پوچھیں گے کہ انڈیا کے fertility rate کی جو نے بات کری ہے جو اب ہم کو بتایا ہے کہاں سے data ہے یہ data ہے from NFHS یہ ہمارے بھارت کے تحاس کا 5 سر سر پہلا سر 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 1993 میں پھر 1998 1999 میں اس کے 15 سے 16 میں ہوا تھا یہ 4 سر سر 5 سر سر یہاں پر ہوا ہے اور انہوں نے اس سر میں یہ بھی بتایا ہمارے دیش میں آبادی گرنے کا ایک بڑا reason یہ ہے کہ contraceptive جو practices ہیں لوگ انس کو accept کر رہے ہیں birth control کے سب کی education سب کی health اس پر properly focus کر پائیں تو یہ ایک positive sign ہے کہ آبادی کو بھی اس بات احساس ہو رہا ہے کہ بچے دو اچھے ان کی education پر پر parents پر خرچ پائیں گے ان کو nurture کر پائیں گے اگر ان کی family ایک certain number تک سمید رہتی ہے now اگلا ہم یہاں پر خود کو reassure نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی issue یہ ہے کہ انڈیا میں گنتی کی کچھ states ہے وہاں پر fertility rate ابھی بہت زیادہ ہے بیہار کی population لگاتار بڑھتی رہی گی اتر پر جھارکنڈ 2.3 مدد پر راجستان 2 کیا اس پاس ہے مگر یہ جو 3 states ہیں ان کا fertility rate آپ national average سے اوپر ملے گا تو اب need یہ ہے میرے حساب سے کہ state specific ہم focus کریں ہم یہاں پر جو یہ بڑی بڑی states ہیں یہاں پر awareness جگھائیں about family planning contraceptive practices کی یہاں awareness جگھائیں نہیں تو ہوگا کہ باقی انڈیا میں population control میں آجائے اور states develop کر لے مگر بھارت کی جو دو یہ بڑی بڑی states ہیں گuttر پریش اور بیہار ان کی state governments پر ہمیشہ population کا pressure بنا رہے گا اور فانیلی آپ ہم پوچھنا چاہوں گا کیا انڈیا کے steps بھوش کے لیے کیا ہونے چاہیے کیا آپ مانتے ہیں کہ جو state specific ہماری problem ہے پوپیشن روڈ کی اس کو لے کر ہم کیا step اڈھا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں لکھے گا اس کے وارے میں کومنٹ سیکشن میں میں جانا چاہوں گا یہاں پر آپ اور فانلی آپ میں یہ بھی آٹ کر دوں کیان اکیڈمی کے UPSC Combo courses میں sale پھر سٹارٹ ہو چکی ہے اور ایک special offer یہ ہے کہ آپ ملے گی extended validity پر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں یہاں پہ ملیں گے دو link اس link پہ کرو یہاں پر کلک اور یہاں پہ پہ پر آپ 3 مہینے extra ملیں گے آپ پر already میں آپ یہ بتا دوں کہ prices کافیت تک کم ہو چکے ہیں because of the discount اس کے لایبہ آپ 3 مہینے extra بھی ملیں گے اور اس کے اوپر بھی additional discount لگے گا اگر آپ use کرتے ہیں promo code 3010 the prices will even more so use code 10 and save money so کو cover کرنے کا بہترین طریقہ کہ بچے دو یہ اچھے بچے دو یہ کیوں واجہ کبھی ایسے جملے بولے کمیٹس آئے ہیں کیا آپ کے بچے کتنے ہیں بچے دو یہ کمیٹس آئے ہیں بچے دو یہ خیر بہرحل پاکستان کی صورت خطرنات لگ رہی ہے اچھے انڈیا میں مجھے مجھے لگ رہے پہل سالی کا شکار ہو جاتے ہوں گے ایسے کنٹریز جنگی پاکستان کی سارڈنگ 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 جگہ کتنی دوسری چیز ہے پاکستان اگر اگر ایک دم سے بڑھتی تو وہ خوشی کیونکہ پاکستان میں 6 سارڈنگ پاکستان پیڑی سمجھ لیں تو تقریباً چھے ساتھ لیکن یہ غلط نہیں ہے آپ پچھلی پیڑی چھوڑے ہیں آج کی پیڑی بھی پکڑ لیں آج کی پیڑی کم سے کم بھی پانچ بچے دیتے ہیں نہیں نہیں مطلب مسئلہ پتہ کیا ہے آج کی پیڑی میں بہت زیادہ educated لوگ ہو گئے ہیں تو اس چیز کی awareness ہو گئی ہے کیونکہ دیکھیں مہنگائی ہوئی ہے نا نہیں آپ غلط چیز کی بہت چیز کی بہت ہے بہت ساری ایسی فیملی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ awareness ہے لیکن بہت کم ہے ٹھیک ہے نا آٹے منہ مک کے برابرہ جب ہی تو ابھی بھی ہماری تین اشاریا تین اشاریا تین اشاریا تین اشاریا سمتھین 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 سمجھ لیں اشاریا کیا پوائنٹ تی پوائنٹ سچ ہے تو میرے کہنے کہ یہ مطلب ہے ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن انڈیا میں آئی لوگوں کو awareness ہوئی تو گورنمنٹ کی وہ جو ہے رولز ہیں یا وہ اپنی جگہ لوگوں نے خود اس چیز کو سمجھا ہے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ سکتے اچھی بات یہ ہے کہ آپ شکشہ نہ دے پاؤ اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہ دلوا پاؤ ان کی جو ضبرات ہیں ان کو اچھی طریقے سے پورا نہ کر پاؤ تو بیکار ہے نا ٹھیک ہے پلتے تو جانور کے بچے بھی ہیں بلکل لیکن انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے اسی طرح پلتے ہیں نہ پڑھیں نہ لکھیں تو پہ کیا فائدہ ہے ایسے آپ کے مطلب آنے والے مستقبل کا کم از کم اگر دو بھی بچے ہیں تو آپ ان پر فوکس کر پاؤ گے ان کو دیکھ پاؤ گے ان کو اچھی ایجوکیشن دے پاؤ گے تو یہ مجھے سب سے بہترین چیز یہ لگی کہ اس کو سوچتے میں کنٹرول کرنا چاہیے بلکل اب پانچ بچے چھے بچے سات بچے اچھے کیسے کیا کریں یہ مطلب پورا پورا آپ نے تو گاؤں میں ساریا اچھے جن قوموں میں یا جن خاندانوں میں یا جن لوگوں میں اویرنس نہیں ہے ایجوکیشن نہیں ہے وہی پر یہ زیادہ ہے یہ زیادہ ہے آپ یہاں پر ہمارے پاکستان میں پتھانوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں ہوت زیادہ ہوتے ہیں دس دس گیارہ گیارہ پندرہ پندرہ انیس انیس بھی سنے ہیں ہوتے ہیں بچے اہم ایسی نیوز ہے تی خیلی جو کیا تھا ایتنا ہو ایک 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 فائملی گئی زوم میں تو ایک گھنڈے رہے 4 کے پاس بچے انتہان دیے تو ایک فائملی معاں پہ اس گھنڈے کو دیکھنے گئی تو جب انہیں نے ticket لیا ہے تو ٹکٹ لینے کیونے کہ انہیں نے unence ٹکٹ سے دیکھنے گئے تو انہیں نے کہا انہیں ٹکٹ سے دیکھنے کے انہیں کیوں کہ ہم دو میاں بی بھی ہیں اور ہمارے سترہ بچے تو کل لیے آپ کیا دیکھنا ہے تو ہم نے اسی لئے کہ کل لیے پانچ بچے دیا ہے ہم نے دیکھنا ہے تو کل لیے کہ آپ یہی اسٹیک کریں گیٹا آپ کو دیکھنا ہے نہیں نہ وہ کہتا ہے کہ آپ یہی اسٹیک کریں آپ کا ٹکٹ لگا تھا آپ سب کا ٹکٹ یہ غلط ہوگیا گیٹا آپ کو دیکھنا ہے آپ پانچ بچے دیکھنا ہے آپ کو خود کی تو انیس ہے ایسے ہوں بلالہ مطلب اچھے ایک چیز ہے مطلب جذہبہ ڈنوتہ ہمت unstям آپ نے یہاں دیکھا ایک بات اور نوٹ کی بیہار کی طرف وہاں پر زیادہ رجان ہے تم سے صافی کی بات نہیں ہو رہی ہے دیکھیں میں ایک بات بلوں کنٹرول ہوتا یہ تھوڑا پریکٹیکل ہوں کی بات کرتی ہوں جو میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں سب سے بڑی بات تھے کیا ہے ایڈکیش ایڈکیش اگر آپ ایڈکیش تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتے ہو اپنی اولادوں کے بارے میں سوچتے ہو لیکن ہمارے سائٹ کی جو ابھی بھی میں ابھی بھی بڑی بات بول رہی ہوں کہ ہمارا زیادہ تر جو کمبہ ہے زیادہ تر جو فیملیز ہیں ابھی بھی اس چیز کو بہت اچھا سمجھتی ہمارے بڑے خاندان ہو بڑی فیملیز ہو ہم کسی کے معتاج نہ ہو ہمیں کسی کو نہ بلانا پڑے ہمارا خاندان جو ہمارا خاندان جو ہمارا اچھا ایک چیز اچھا اس کی کیا وجہ ہے اچھا لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے جبکہ آپ کے گھر کا رینڈ 12 ہزار ہے آپ کا پچیس ہزار بیس ہزار کا راشنا انا ہے آپ مزید ایک بچہ اور لا رہے ہو زنیا میں مزید ایک بچہ اور لا رہے ہو اور کیا کہا جاتا ہے پاغلو اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ تو کفر ہے یہ تو کلت ہے اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے آنے والا اپنے نصیب کا لائے گا اپنے نصیب کا خائے گا اس کی نصیب سے ہم کھائیں گے اگر کہا جاتا ہے بچے مزید نہ ہوں تو اسے کہا جاتے کہ یہ اللہ کی دین ہے مطلب ہم نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی اللہ کی دین ہے خود ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ common sense with انسان کا ہوتا ہے common sense topic جڑ کے پر اس سے بات نہیں ہوگی مطلب آپ کچھ نہیں کر رہے ہم کچھ نہیں کر رہے مطلب ہمارا ہی تو سارا رول ہے نہیں نہیں میں بتاؤں کہ لوگوں کے excuse lab excuses lab excuses لوگوں کے دیکھیں کہ آپ کچھ نہ کریں تو بچے بھی نہ ہو نہیں نہیں میں اپنے بچپن کے بات بتاؤں بتاؤں ایک چھوٹی بات میں نے نوٹ کیا تھا ہم کہیں گھروں میں جب ہم پڑوسیوں کے گھروں میں جب ہم پڑوسیوں کے گھروں میں جاتے تھے یا کہیں جاتے تھے کوئی بچہ پیدا ہوا تو بچے بڑے بچوں کو کیا کہتے ہیں یہ فرشتہ آیا دیکھے گیا یہ بھی ہے وہ بچے میں تھے بچے بچے بچوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بچے بچے ایسا لگتا تھا ایک دفع پتہیں میرے ساں کیا ہوا ہے اسی میرا چھوٹا بھائی ہے بچے 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 وہ اسمان سے اپر سے تبکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے میں اپنی کالیج لائف تک ہی سمجھتی تھی اور ابھی بی بل سا یہ ہے یہ ہے تو وہ اپر سے تبکتے ہیں اور جب تمہارا چھوٹا بھائی آئے گا تو دیکھنا وہ اپر سے تبکے گا اور ہم چادر دیکھے کھڑے ہوں گے پھر ہم اس کو کچھ کر دیں گے اور پھر وہ میرے پاس رہے گا وہ چھوٹا سمونہ ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں جب تھوڑی بڑی ہو گئی onde میں سم صورتی رہے گا میں کیسی صورتی بھی 관련 پاشند کہ آپ کا ٹھیک ہے میں ایک ساال چھوٹا ہے کہ وہ پھراک لدے فکر کیفیق میں کیایا تھا میں نے انہیں کیا کہ وہ اسے گرے آمن سے گرڑا تھا پھر ماما ایک طرف سے پاپا نے پکڑا تھا ایک طرف سے بردی داری اور پھراک بھی شرقی بھی گرڑا تھا اور آج میں لگتا ہوں کہ وہ میں گرہ تھا کیوں کیوں کیونکہ آپ کی زہن ایک چیز کی ویڈیو سوچ لیتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی بات پیتائی بچپن ہے کچھ بات کرتے ہیں بچپن میں آپ نے کسی کو جھن بود کے بارے میں بتا دیا آپ یقین کرے زندگی بھر اس کے ذہن میں چھپ جاتی ہے اس وقت ایک ایک آٹے کی طرح ہوتا ہے سمجھے انسان کا مائن اس کے اوپر جو لکھو گے جو چھاپ ہو گے وہ چھپ جاتا ہے اور وہ خطرناک بھی ہوتا ہے مجھے بہت بولتی ہوں ڈیرڈ سات چھوٹا ہوگا مجھ سے ڈیرڈ سات کی تھی تو مجھے کیسے یاد رہ گیا کہ وہ میرے سامنے کیا زہن اتنا کچھا ہوتا ہے ہنٹڈ پر سے مجھے پورا ایمیج یاد ہے کہ وہ گرہ ہے میرے سامنے نہیں میں بتا ہوں میں کسی کو بولتی ہوں مانتا نہیں ہے صحیح لیکن میں بولتی ہوں میں نے دیکھا تھا جتنا بھی اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں باقیادہ گورنمنٹ کو پاکستان میں کوئی ابھی صحیح لینے چاہیے کہ سختی کرنی چاہیے خاص طور پر خاص طور پر خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو لوگ مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت بڑی آبادی بیہاریوں کی ہے بنگالیوں کی ہے یہاں پر یہ تو ویسے ہی مطلب ہے کہ ایک طرح سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور مزید مطلب ان کی تعداد اگر بڑے اگر بڑے اوٹھوی سپیکنگ ہو گئے یا دوسری قوم ہو گئی ان کے یہاں اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں جو بہاری ہیں بہاری ہیں پتھان ہیں اچھا وہاں پر بھی اتر خند کی طرف زیادہ ہے اچھا ہماری کاس میں میں آپ کو بتا ہوں سب سے زیادہ جو عوردنیس ہے وہ اوٹھوی سپیکنگ ہوئی بلکل مہاں جیروں میں بہت عوردنیس ہے بہت عوردنیس ہے ان کے عمد تر مجھے بڑے بڑے ان BIGに 18 س Konsfilہ سکتہے ہیں ability of a number 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 falling اور مجھے انگیں اب وہیں مجھے آگا ڈیکنے ہونے چاہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا میں ایک چیز آپ کو یہ بتانے والی تھی کشک میں بہترین اور اللہ میں اقل которая فعلے ہیں یہ کہ انہوں نے یہ کہ یہ کہ عوام سنتی نہیں ہے کمی بات میں دیکھا بہت دوریں ہو رہے ہیں لوگوں کے خلالے میں آ رہے ہیں آن کے ان کو س کچھا رے ہیں ایک دو دفعہ میں دیکھا ASH بیائر مزین زژین میں ماظون م fee ہمارہ یہ نپنے دیکھا بہت سارے باتیں ہوتے ہیں ہمارے میں بہت سو棄 ہے بہت سکتے ہیں استعمالہ دارد ہے رہت نفس سے لیکن لیکن دونא میں ہے کہ ہمارےuros میں اپنے بھرانہ بڑھانا ہے ہمارے یہاں پہ بہت عرسائے ویورم وہ کہا جاتا تھا کہ یہ آبادی کو کنٹرول کرنے کا ہے اور ویکسینیشن جو کرونا کی جو ویکسینیشن ہے اس کے اندر بھی اس چیز کو پھیلایا گیا مولویوں کی طرف سے یہ جو بھی ہے کہ یہ لگانے سے آپ کی آنے والی نسلیں نہیں پیدا ہوں گی اگر آپ نے بچوں کو پولیوں کے کترے پلا دیئے تو وہ نامرد ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تو ان کے اندر آنے والی نسل انگریز ہماری نسلیں تو اس طرح کی چیزیں ہیں تو لوگوں کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ جو دنیا میں آتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے اور اپنے نصیب کلاتا ہے میں آپ کو حضر پاکستان کی 10% آبادی ہے جو شاید گورنمنٹ کے کہنے پر چلے 90% تو نہیں مانتے اپنی منطق وہ بہت تجھوڑ بیکار ہیں ان کے باوجدار بڑے تجھوڑ بیکار ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ کیا سے یہ کیا ہے آبادی تیزی سے بڑھنے کا ثبوت آپ کے پاس ہے آبادی بڑھنے کے پروو آپ کے پاس کیا ہے ہمارے یہاں کراچی میں ہم صرف کراچی کو کر لے لیں تو ہمارا کراچی بڑھتا جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ جو جنگل تھے آج وہ بینگلوز بڑی بہترین سوسائٹیاں اور پانچ سال سات سال پہلے ہمارے بڑے بھائی جو بھی لوگ ہیں ہمارے دوسر وہ خود اپنے موں سے بتاتے ہیں یہ جنگل تھا یہاں پر انسان کا تصور نہیں تھا کہ پانچ سال بعد یہاں گھر ہوں گے تو ہمارے یہاں پہ بہت زبردست طریقے سے سوسائٹیاں بن رہی ہیں بہت تیزی سے کراچی کے آس پاس پلازے بن رہے ہیں پورے 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 سٹیز بن رہے ہیں پورے پورے ایک ویلاز بن رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف کیا ہے کہ جگہ چاہیے آبادی بڑھ رہی ہے اس کا پروو یہ ہے اور تیزی سے یہ جو ہم غربت میں چاہ رہے ہیں بے روزکاری چھوڑے اس کی وجہ بھی ہے اچھا ایک اور بات ہے آبادی بہت ہونا بے روزکاری حبت نہیں ہے آبادی بہت ہونا اور بیکار ہونا بے کار ہونا اور پھر جوٹا سا گاؤں اس پر سو لوگ رہتے ہیں سو لوگوں میں اگر پچیس لوگ کماتے ہیں پچھوسٹر کھاتے ہیں تو پریشانی آئے گی اگر پچھ doll کمائے سو میں سے تو تو بالنس رہگا ہمارے بیروزگاری لوگ کے اندر شعور نہیں ہے آپ جسے اگر بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک لیمٹ ہوتی ہے نا ٹھیک ہے لیمٹ سے آؤٹ آف لیمٹ ہو جائے جیسا ایک گلاس پانی ہے اب وہ ایک پرسن کیلئے انف ہے اب ایک گلاس پانی دس لوگ ہیں تو کیسے ہوگا بہتا ہے یہی صورتحال یہ صورتحال ہو گئی ہے ہو گئی ہے کام کر رہے لیکن ملی رہا پورے پاکستان کی آبادی تو بڑھ رہی ہے ساری آبادی کا پورے ملک کا لوڈ ایک سٹی پہ ہے سب لوگ یہاں کے اپنے کام دھندی کی دوشش کرتے ہیں ہر کوئی کیوں روتا ہے پتہ ہے اب تھوڑا سو میرا میند اس لیے بھی کھل رہا ہے کہ دیکھیں ایک انسان ہے ایک کمانے والا اس کے سات اٹھ بچے ہیں اکر دو بچے ہیں تو وہ اچھے سے پھلے پھلے گا اچھے سے پھرے گا گزارہ کر پائے گا اس کی رہائش اچھے سے ہو پائے گی لیکن ایک کمانے والا پھر بچے تو چھوٹے ہیں سات اٹھ بچے ہیں پھر بیوی ہے تو وہ کیسے پورا کر پائے گا ایک آخری جملہ یاد آگیا تھا لتیفہ یاد آگیا تھا کہ بہت سارے بچے کسی کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اتنے کیوں ہیں بلے دو تو اچھے نکلیں گے بلے دو ہی بچے اچھے تو بلے سات اس لیے کہ شاید دو اچھے نکل آئیں نہیں سمجھلے ہسنا یہی تھا کہ بچے زیادہ اتنے کر لیے کہ دو اچھے نکل آئیں گے باقی تو سب دیکھا سات کے ساتھ بھی برباد ہو سکتے کیا کہ دو تو شاید اچھے نکل آئیں خیر دوستو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو بس کسی طریقے سے ریکشن دے دی دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں اب آیا پین کی ریکشن دوں لیکن آپ کومنٹس آنے والے ہیں آپ کے کتنے ہیں تو آپ جواب کے لیے ریڈی رہیں دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ